بسم اللہ الرحمن الرحیم مخالفین کو فکس کرنے جا رہی ہے اور اب تو معاملہ اور آگے بڑھ گیا یعنی معاملہ شروع ہوتا ہے شہدہ کی توہین کے معاملے سے جس کے اوپر سب کو بہت دکھ ہے سب کو بہت تکلیف ہے مجھے بھی بہت ہے اور ان لوگوں کو بلکل سزا ملنی چاہیے جنہوں نے شہدہ کے لوائکین کی دلازاری کی ہے بلکل ملنی چاہیے لیکن یہاں پہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے صرف ایک پولٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور باقی پولٹیکل پارٹی خاص طور پر نون لیگ کے بہت سارے اکاؤنٹس جو ہمارے پاس موجود ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا کے پاس اور بقیدہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ایف آئی اے وغیرہ ان کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے ان کے لوگوں کے ساتھ بھی کہ جناب پی اے ملن کے لوگ کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس کر رہے ہیں مریم نواد اور باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ان کے اوپر بالکل ایکشن نہیں ہو رہا ایکشن ہو رہا ہے صرف ان لوگوں کے اوپر جو عام لوگ ہیں یا جن کو کسی بھی طرح آپ لے جاگے کسی اور پولٹیکل پارٹی سے پاکستان طریقہ انصاف سے فرض کریں ان کو آپ جوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ اداروں کے ساتھ زیادتی ہے یہ پاک فوج کے ساتھ زیادتی ہے اس کے بعد ایک حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ان کے نام کو یا اس ایک ایشو کو استعمال کرے یہ بہت غلط ہے اب صرف سوال اٹھانے والوں کو بھی کچلا جا رہا ہے جواب مانگنے والوں کو بھی کچلا جا رہا ہے بات صرف شہدہ کی توہین کے معاملے پر رکی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا نہیں رکے گی میں نے آپ سے کہا تھا یہ معاملہ آگے پڑھے گا شہدہ کی توہین کا معاملہ ایسا لگتا ہے بہانہ بنا لیا ایمپورٹیڈ حکومت نے سب کو دبانے کا اور اس سے نقصان کس کا ہوگا اس سے نقصان پاکستان کے اداروں کا ہوگا کیوں لوگوں کو اور اداروں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹری ہو رہا ہے اور شاید کوئی پاکستان سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ کرے میں غلط ہونے کہ ان کو بدلہ لے رہا ہے ایسا لگتا ہے اور جن لوگوں نے کسی پالیسی کے اوپر تنقید کی جن لوگوں نے کوئی سوال اٹھایا جن لوگوں نے کوئی جواب مانگا ان کو بھی اس کے نرگے کے اندر لائے جا رہا ہے ان سب کو بھی اس کے اندر پھسایا جا رہا ہے شہباد گل کے معاملے میں کیا ہوا ہے وہ سارا آپ کے سامنے یعنی شہباد گل کو آپ فانسی دے دیں لیکن ساتھ میں مریم نواز کو فضل الرحمان کو نواز شریف کو اور باقی لوگوں کو بھی دے دیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے دن رات پاکستان کی فوج کی توہین کی ہے شہدہ کی توہین کی ہے ان کو بھی فانسی دے دیں پاکستان کے اندر ایک درجل سے آپ اندر محمد آ دیتا ہوں جن کو فوراں شہباد گل سے زیادہ زہریلا مواد بولنے کی بنا پر یا لکھنے کی بنا پر آپ فانسی دے دیں خواجہ عاصف کو بھی فانسی دے دیں پھر پھر آپ خواجہ ساد رفیق کو اور جاوی لطیف کو بھی پگڑ لیں پھر آپ باقی لوگوں کو بھی پگڑ لیں ایاز صادق کو بھی پگڑ لیں آسیلی درداری کو بھی پگڑ لیں یعنی جس جس نے توہین کی ہے پاک فوج کی یا شہدہ کی ان سب کو پگڑے اور سب کو فانسی دے دیں پھر اکیلا شہباد گل تو نہیں بنتا نا معاملہ یہ نہیں ہے کہ شہباد گل کو کیا سزا دی جائے معاملہ یہ ہے کہ کیوں شہباد گل کو اکیلے ہی سزا دی جائے ایسے ہی جو مبینہ طور پر تشدد شہباد گل کے اوپر ہو رہا ہے وہ باقیوں کے اوپر بھی ہونا چاہیے باقیوں کو بھی اسی طرح مارو ان کی شرم گاؤں کے اوپر بھی ٹورچر کیا جائے تاکہ وہ بھی کسی کو نہ دکھا سکیں تصویر نکال کے ان کو بھی ایسے ہی پگڑا جائے اب فواج چودری صاحب نے اس سٹیٹمنٹ دیا وہ ان کا بڑا دیکھئے ان کا جملہ سننے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن بات ان کی ٹھیک ہے فواج چودری صاحب کی فواج چودری صاحب کہہ رہے ہیں ملک کو فواج چاہیے ہوتی ہے لیکن وفاقی سیاسی سوچ کے بغیر فواج ملک نہیں بچا سکتی ہے تحریک انصاف کو فواج مخالف ثابت کرنے کے لیے ملک سے نہ کھیلیں یہ پالیسی پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنے کے مترادف ہے یہ فواج چودری صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور بات کر رہے ہیں کہ شہباز گل پر تشدد کر کے کیا بیان لے سکتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر بیان دیا تھا عمران خان نے جب بیان دینا ہوگا ان کو جاننے والوں کو پتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں کہیں گے میں حیران ہوں یہ اہمکانہ پالیسی کون اڈوائز کر رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فواج میں تقسیم دکھاؤ ویسے کچھ لائرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل سے دوران حراست اگر کوئی ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے یا کوئی بیان ریکارڈ کروایا جاتا ہے تو اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ٹورچر کیا جا رہا ہے لیکن گیم ہے کہ آج وہ اگلے ارطالیس گھنٹوں میں ڈالی جائے گی مجھے ایک صاحب نے پاکستان کے باہر سے فون کیا اور انہوں نے مجھے کچھ انفرمیشن دیئے اور جو انہوں نے اپنا تعریف کروایا اور جس طرح سے ان کو انفرمیشن تھی مجھے ایسا لگا کہ شاید ہیں وہ پاکستانی ہیں بڑے باخور آدمی ہیں خبروں کی دنیا سے ان کا تعلق ہے جو انہوں نے مجھے بات بتائی میں بہت حیران ہو گیا سن کر آپ اسے اتفاق کریں اختلاف کریں میں اس کے اوپر ابھی اور ڈگ اوٹ کروں گا کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ کچھ بھی کر کے شہباز گل کو ریمانڈ کے اوپر واپس لے لیا جائے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی کوشش تھی کہ اب ان کی زمانت اپلائی کی جائے اور جیل سے ان کو بیل مل جائے اور وہ واپس اپنے نارمل روٹین کی طرف آئیں لیکن وہاں کوشش کی جائے تھی کہ شہباز گل کو ہر حال میں جو ہے وہ واپس ریمانڈ پر لے جائے جائے اب شہباز گل کے ساتھیوں کے بقال ان کے وکلا کے بقال اور جن لوگوں نے ان کے اوپر ٹورچر کے نشان دیکھے ہیں ان کے بقال ان کو بہت زیادہ مارا گیا ہے اور کچھ ایسے نازک حصتوں میں مارا گیا ہے کہ وہ ان کی تصویریں بنا کر بھی میڈیا پر نہیں دے سکتے ان کے وکیل نے کہا کہ ان کی خال کو سیاہ کر دیا گیا ہے مار مار کے اتنا زیادہ ان کے اوپر ٹورچر کیا گیا ہے اور ان سے تو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ انتہائی عجیب و غریب ہیں ان کا اس کیس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے عمران خان شراب پیتا ہے نہیں پیتا کہاں جاتا ہے کس کو ملتا ہے کیا کرتا ہے آپ کس کو ملتے ہیں ایون اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نام لے لے کر پوچھنے کہ آپ ان کو ملتے ہیں ان کو ملتے ہیں دوسرا عمران خان کھاتا کیا ہے یہ ساری ایڈریلیمنٹ چیزیں ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف وہ یہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں گے تو کریں گے کیا اب میں آپ کو وہ انفرمیشن دیتا ہوں جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا میرے دوست یہ فرما رہے ہیں کہ شہباز گل سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ نکلوایا جائے گا تشدد کر کے اور وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ نکلوانے کے بعد اس کو فوری طور پر پاکستان ٹیلی ویجن اور جیو ٹی وی اور باقی سارے جو حمایتی ٹی وی ہیں ایمپورٹیڈ حکومت کے ان سب کے اوپر چلایا جائے گا لگاتار پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک پرپاگنڈا کیا جائے گا اور یہ کام شہباز گل کے کسٹڈی میں آنے کے اگلے 36 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر کیا جائے گا اور کوشش یہ ہے کہ شہباز گل وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دے چند منٹ کا اس کے بعد پورے پاکستان میں اس کو دکھایا جائے اور فوری طور پہ بہت بڑی فورس کو بنی گالا روانہ کیا جائے بنی گالا میں جہمرز لگا دیا جائے عمران خان صاحب کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کیا جائے اور پھر وہاں پہ ان کو ہاؤس ایرسٹ کر لیا جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جلدی جلدی ایکشن لیا جائے اور طریقہ انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور اگلے انتخابات سے پہلے پہلے اس پارٹی کو ثابت کر دیا جائے کہ یہ بیرونی ایجنڈے پر چلنے والی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پاکستان میں خدا نخواستہ انتشار پھلا دیا ہے اور پاکستان کی تباہی کا باعث بن رہی ہے اور اداروں اور عوام کو آمنے سامنے لیا ہے یہ اس قسم کا تاثر بنانے کی ایک کوشش کی جائے گی اور پھر پاکستان کو انتخابات میں لے جائے جائے گا اس پارٹی کو باہر کرنے کے بعد یہ ایک پلان بنایا جا رہا ہے لیکن اس پلان کے رستے میں کوئی رکافٹیں ہیں ایک تو ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک شہباز گل کو حوالے ہی نہیں کیا گیا اسلامباد پولیس کے اسلامباد پولیس مانگ رہی ہے جیل انتظامیہ نہیں دے رہی جیل انتظامیہ کے ڈاکٹر نے کہا جی ان کو راولپنڈی کے ایک ہاؤپٹل میں ڈی ایچ کیو میں لے جائیں اور آئی سی ایو میں داخل کر دیں ان کو سانس لینے میں دوشواری ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پرابلم میں یہ آدمی اس پہ بہت زیادہ پہلے بھی ٹورچر ہو چکا ہے یہ مزید ٹورچر برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کو بارال اسپتال لے جائے آپ اور انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ اگر اس کو رستے میں کچھ ہو گیا نا بندے کو تو اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں لے جاؤ اس کو اسپتال یہ جیل کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے ادھر پیمز والے بھی پہنچ گئے ہیں اسلامباد پولیس والے کہتے ہیں یہ ہمارے والے کرو ہم لے کر جائیں گے اسلامباد پولیس مانگ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں دے سکتے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے پاس یہ کہہ دی ہے اس کو اگر کچھ ہو گیا تو عدالتی فیصل سے پہلے ہم نے تیہ کر لیے تھا ہم اس کو اسپتال بھیج رہے ہیں اب یہ دونوں طرف اپنی اپنی بحث چل رہی ہے جیو ٹی ویز کے پر بہت زور دگا رہا ہے بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے وہ یہ ثابت کریں کچھ بھی کر کے یہ ثابت کریں کہ شہبازگل اور عمران خان ملے ہوئے ہیں انہوں نے مل کر یہ بیان کھڑا ہے جیو ٹی وی یہ کوشش کر رہا ہے اور اس بیان کے بعد یہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہ شہبازگل کو اسپتال میں لے جانا ایک بہت بڑی زیادتی ہے حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میر شکل الرحمان اسپتال میں ہی رہے تھے جتنا عرصہ رہے تھے اور وی وی آئی پی ایک نہیں دو کمرے ان کو ملے ہوئے تھے فیملی کو بھی ملا ہوا تھا ان کو خود بھی ملا ہوا تھا جس کمرے میں نواز شریف صاحب رہے تھے سرویسز میں وہاں پہ وہ رہے تھے میر شکل الرحمان صاحب اور وہ کیس میں نے سٹیڈی کیا تھا دیکھا تھا میں سیریسلی آپ کو بتاؤں کہ شدید اختلافات بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جیو ٹی وی سے لیکن میر شکل الرحمان کے خلاف نیب میں جو کیس بنایا گیا تھا اور وہ کیس عمران خان نے نہیں بنایا تھا وہ کسی اور نے بنایا تھا وہ اس نے بنایا تھا جس کو میر شکل الرحمان پہ بہت غصہ تھا اور میر شکل الرحمان صاحب کو بعد میں یہ بات پتا چل گی تھی اور اب وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ کیس کس نے بنایا تھا لیکن ان کو اسپتال میں فیسلنٹ ایڈ کس نے کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ان کا بہت خیال رکھا تھا اور جب ان کی فیبلی نے شکریہ ادا کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا تو انہوں نے کہا مجھے سپیشلی عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ فون کر کے کہا کہ دیکھو میری نظر میں اس کیس میں یہ شخص گناہگار نہیں ہے جتنا مجھے پتا چلا ہے لہٰذا اس کو فیسلیٹ ایٹ آپ نے کرنا ہے اس کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ عمران خان صاحب نیکی کر رہے تھے جیو کے ساتھ اور اس کا جیو یہ بدلہ لے رہا ہے اور جیو کی انتظامیہ یا ان کے مالکان یہ بات جانتے ہیں اب پوری کوشش ہے کہ کسی طرح بھی واپس کسٹڈی میں لے لیا جائے شہباز گل کو اور اس پر ٹارچر کر کے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جائے اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کا سارا مدہ کھڑا کیا جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کو دیوار سے لگا کے عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے اور پھر بتدریج ان کو نہ اہل کر کے پاکستان کو الیکشن میں بھیجا جائے نواز شریف صاحب کیونکہ برطانیہ میں مزید قبینا طور پر قیام نہیں کر سکتے ان کے لیے وہاں مشکلات قانونی نکتہ نظر سے بڑھ گئی ہیں ان کو پاکستان آنا پڑ سکتا ہے تو اگلے مہینے نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کے لیے بھی موافق حالات پیدا کر دیے جائیں تاکہ یہی امپورٹیڈ حکومت الیکشن کے ندیجے میں دوبارہ اقتدار میں آ جائے لیکن انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا کیا یہ سال گزر جائے گا اس سال میں کچھ عام ترین چیزیں ہونی ہیں وہ ہو جائیں گی اگلا سال آ جائے گا جب اگلا سال آئے گا تو اگلے سال نیا محول نئے لوگ نئے سیرے سے چیزیں چلیں گی اور پاکستان کے لوگ بہت بڑی تعداد میں اپنے دماغ میں یہ سوال لے کر بیٹھے ہوں گے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا تجربہ کیا پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو ہوا آپ نے دار قرار دے دیا سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے باغی قرار دے کے اس کی اپنے پارٹی جو سب سے بڑی پورے پاکستان کی ایک ہی پارٹی اس کو آپ نے فارق کر دیا تو یہ سوالات اٹھیں گے لوگوں کو لمبے عرصے تک نہیں دبایا جا سکے گا لوگ ری ایکٹ کریں گے تو کیا اگلے سال میں پاکستان میں پھر الیکشن کروانا پڑیں گے تو جو بھی تجربہ ہوگا وہ تجربہ ہمیشہ ری ورس ہو جائے گا جب تک کہ پبلک تسلیم نہ کرے کیونکہ لوگ نہیں مان رہے ابھی جو جلسہ ہوا لاہور میں تینا تحریک ہو اس نے پھٹے ہو کھیڑ دیئے یعنی نواز شریف اپنے پورے کریئر میں ایسے جلسے کے لیے ترستارا بھی جارا ترستارس کے بڑا ہو گیا تین دفعہ وزیراعظم بنا آج تک ایسا جلسہ نہیں کر سکا نواز شریف یہ جلسے ان کے مقدر میں ہی نہیں ہیں ہاں تحریکہ لبیک والے بڑا جلسہ کرتے ہیں بہت اچھا شاندار اور عمران خان صاحب کرتے ہیں بہت بڑا جلسہ اور عمران خان صاحب نے نہ صرف جلسہ بڑا کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے کراؤڈ کو الیکٹورل ووٹس کے اندر کنورٹ کر کے الیکشن بھی جیتا شروع کر دی ہیں یہ ہے سب سے خوفناک بات اب عمران خان صاحب کا رستہ کیسے روکنا ہے یہی ایک رستہ ان کو نظر آ رہا ہے لیکن جب لوگ نہیں مانیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ کب تک لڑیں گے ملک لوگوں سے چلتا ہے ملک کو لوگ چلاتے ہیں ملک کو وہ کلاس چلاتی ہے جس کو آپ میڈل کلاس کہتے ہیں لور میڈل کلاس کہتے ہیں اپر میڈل کلاس کہتے ہیں اور وہ ساری کی ساری کلاس اسی پرسنٹ سے زیادہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں عمران خان کے ساتھ اور اس کے بیاریے کے ساتھ کھڑی ہے جب لوگ اتنی طاقت کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بھکتی طور پر ان کو دبا سکتے ہیں ان کی سوچ کو آپ نہیں بدل سکتے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں لوگ جوابات مانگ رہے ہیں فیلال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق گل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا دیکھتے ہیں اسلام آباد مولیس لے جائے گی تو وہ ٹورچر کرے گی ویڈیو ریکارڈ کر دیں گی کوشش کرے گی اور اگر جیل چلے جاتے ہیں تو اس سے بعد دوبارہ ہائی کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا پاکستان طریقین صاحب وہاں پہ اس معاملے کو کنٹیسٹ کرے گی بارد مجھے میاں علیہ شفاق کا فون آیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہ کنٹیسٹیبل کیس ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کیس کو لڑا نہیں جا سکتا اس کیس کی ہینڈلنگ پہلے دن سے غلط ہوئی ہے اس کا یہ کہنا ہے اور وہ بڑا سینئر لائے ہے میں اس کی بات پہ اعتبار کر سکتا ہوں اور اور بھی بہت سارے مکلا کہہ رہے ہیں حالانکہ گل صاحب کے کچھ جملوں کے اندر قابل اعتراض مواز موجود تھا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا مریم نواز نواز شریف فضل الرحمان اب محسن داور محسن داور نے تین دن ہو گئے آج پاک فوج کے پر سنگین الزامات لگائے ہوئے ہیں اب تک ہم نے تو کوئی کاروائی نہیں دیکھی اس کے علاوہ کاروائی کرے گا حکومت گر جائے گی یعنی پانی امیشہ نیچے کی طرف آتا ہے ہمیشہ کمزور کو اٹیک کیا جاتا ہے نہ شہباز گل کے پاس کوئی جتھیں نہ شہباز گل جو ہے وہ کوئی اتھیار بند آدمی ہے نہ شہباز گل جو ہے وہ کوئی بلینئر ہے نہ وہ کوئی سابق وفاقی وزیر ہے نہ وہ وزیر آزم پاکستان ہے وہ کچھ بھی نہیں رہا نا تو اس لیے اس کو کوئی بھی پکڑ کے جن جھوڑ سکتا ہے ایک پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر ہے اور کیا ہے لیکن مریم نواز نواز شریف فضل الرحمان خواجہ عاصف خواجہ سعد اور ایون رانہ سناولہ اور اس کے علاوہ آیاز صادق اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے بہت سارے لوگ عاصف علی زرداری اور بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس کے لیے وہ کبھی بھی جواب دے نہیں ہوئے آنکھوں کے تارے بن کے پھن رہے ہیں تو یہ جو آنکھوں کے تارے ہیں نا یہ دن میں تارے بھی دکھا دیتے ہیں صاحب میں بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ ایسا وقت آئے گا عمران خان صاحب کے تمام حلقوں سے کاغدات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں نو انہوں نے حلقوں میں جمع کروایا تھے آٹھ میں منظور ہو گئے ہیں تمام میں منظور ہو گئے ہیں ایک میں رہ گئے ہیں فیصلہ بعد کیا عابد شیرلی کے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے کیوں یہ فروح حبیب کی سیٹ تھی عابد شیرلی یہاں سے ان کا مدد مقابل تھا تو کیا عابد شیرلی کے لیے کنجائش پیدا کی جا رہی ہے پھر کوئی لادلہ ہے جس کو الیکشن جتوانا ہے اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے لوگ اپیل میں جائیں گے اور ان کے کاغداتیں نامزدگی منظور کروائیں گے اور عمران خان صاحب نو کے نو حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اور بظاہر لگتا ہے کہ جیتیں گے اور اگر وہ یہ الیکشن جیت گئے نو کے نو حلقوں میں تو پھر سہولتکاروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں اتنی محنت کرنے کا اور امپورٹڈ حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں اتنی محنت کرنے کا یہ چند ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے چند ہفتے ڈیڑھ مہینہ ہے میکسیمم دو مہینے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے جیسے ابھی تک لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اگر وہ کھڑے رہے ہیں تو رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ